اچھا جویلی تیم صاحب آئین کے دو آرٹیکل ہیں میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا جاتا ہوں آرٹیکل دو سو بتیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر صدر مطمئن ہو کہ ایسی سنگین ہنگامی صورتحال موجود ہے جس میں پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سلامتی کو جنگ یا بیرونی جاریت کی وجہ سے خطرہ لاحق ہے تو ہنگامی حالت کے نفاس کے لیے اس صوبے کی صوبائی سمبلی کی قرارداد رکار ہوگی اور اس کے بعد صدر صاحب جو ہیں وہ ہنگامی حالت کا اعلان کر س سکتے ہیں لیکن مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے ہر ایک ایوان کے روپ روپ دس دن کے اندر منظوری بھی ضروری ہے اس میں اگر آپ نے امرجنسی لگانی ہے آرٹیکل دو سو چونتیس یہ کہتا ہے کہ اگر صدر کسی صوبے کے گورنر کی طرف سے کوئی رپورٹ مصول ہونے پہ مطمئن ہو جائے کہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی ہے جس میں صوبے کی حکومت دستور کے حکام کے مطابق نہیں چلا جا سکتی تو صدر کو اختیار ہوگا کہ اس کے بارے میں ہ ایوان سے علیہ لیدہ کوئی قرارداد منظور ہو جائے تو صدر کے لیے لازم ہوگا کہ اعلان کے ذریعے وہاں پہ وہ ایک صوبائی سملی کے اختیارات لے لے تو آرٹیکل دو سو باتیس اور دو سو چونتیس آج وفاقی کبینہ کا اجلاس تھا اس میں آپ بھی موجود تھے گورنر راج میں بھی وہاں پہ غور و فکر ہوا تو کوئی آپ نے وزیراعظم صاحب کو بتایا نہیں کہ پنجاب میں آپ نہیں لگا سکتے گورنر راج شکریہ حامد میر صاحب گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے میں نے صبح بھی آپ کو سن رہا تھا کسی جگہ بات یہ ہے کہ جو بھی آئین کو پڑھتا ہے یا واقف ہے اس سے تو پہلے بھی گورنر رول لگانا مشکل تھا اور اٹھارویں ترمیم کے بعد تو انتہائی مشکل ہے جس طرح کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں کوئی گورنر رول لگانے کی نہ کوئی کسی کے ذہن میں بات ہے اور نہ ہی ہم لگانا چاہتے ہیں مگر بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے اٹھارہ سے پچیس سال کا جو ووٹر ہے جو نوجوان ہے اس کو علم نہیں ہے کہ ظلفکارل بھٹو کون تھا اس کی قربانیاں کیا تھیں اس کو علم اتنا نہیں ہے کہ نواز شیف نے کتنی مسیبتیں سہنے کے بعد اس پاکستان کے لیے کیا صرف کیا اب ہوتا کیا ہے کہ بدقسمتی سے آگئے ہیں عمران خان صاحب آگئے ہیں اس کے ہم نواز دو چار لوگ اور ادھر سے بھی پھر اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے جو اٹھارہ سال سے پچیس سال کا نوجوان سنتا ہے جس کو پسند کرتا اور پسند کیا کر رہا ہے آج کل بدقسمتی سے میں یہ بات کر رہا ہوں میں کبھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا اور نا شاید آپ بھی کریں کہ روایات تھیں سیاست میں ابھی جو بات کر رہے ہیں احمد ویہ صاحب میرے بھائی ہیں محالو جماع سے ہونا کوئی غلط نہیں ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں احمد ویہ صاحب کے بارے میں بھی یہ جب لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر تھے تو انہوں نے پرویز مشرف کے ملٹری رول کے خلاف قرارداد منظور کروائی تھی تو نوجوان نسل کو یہ بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا اور یہ نہیں جانتی نوجوان نسل کہ احمد ویہ صاحب بھلے کسی جماع سے تلق رکھتے ہیں مگر ان کی کوئی اخلاقی قدریں ہیں کوئی روایات ہیں فیملی کی اور جو انہوں نے سیکھا اپنی عمر میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہے ان کی شخصیت میں عمل دخل ہے اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ جتنی بڑی کسی کو اور کیوں گالی دیتے ہیں آپ آپ مجھے بتائیں کہ ساڑھے چار سو لوگوں کا نام تھا پنامہ میں ایک شخص جس کا پورے افسانے میں ذکر بھی نہیں تھا حمد مہیر صاحب اس نواز شیف کو سزا سنوا دی گئی میں نے گورنر راج کا سوال کیا میں بہی ہا رہا ہوں میں اجازت دے دیں میں آگر آپ نے موقع دیا ہے نہیں دیکھیں نا میں نے گورنر راج کا سوال کیا آپ فیڈنل منسٹر ہیں آپ کو گورنر راج میں بات کرنی چاہیے چلیں مجھے ایک سیکنڈ کے لیے اجازت دے دیں میں اسی پیار ہوں میں بڑا مشکور ہوں آپ نے مجھے برداشت کیا مگر بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم معاملات کو لے گئے ہیں نہ کوئی لگانے والا ہے نہ کسی کا ارادہ ہے مگر جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اس طرح کا جواب ادھر سے آ رہا ہے بات یہ کہنا چاہتا ہوں تو یہ رانس نوالہ صاحب نے صرف ایک دھمکی کا جواب دیا ہے جس طرح کی وہ دیکھیں نا الیکشن ابھی پنجاب اسیملی کا ہوا نہیں تھا چیم منسٹر کا اور دو تین ہم نبا عمران خان سمیت جو گفتگو رانس نوالہ کے حوالے سے کر رہے تھے اس کے بعد کیا پھول پیش کرے گا